بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہوپ سوکے آپ سب خیریت سے ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے سیکنڈ ایڈ فیزیکس چپٹر نمبر ٹونٹی ون کا ٹاپک میس ڈیفیکٹ اینڈ بائنڈن انرجی اس میں ہم فرس لیکچر میں میس ڈیفیکٹ دیکھیں گے اور سیکنڈ لیکچر میں ہم بائنڈ انرجی دیکھیں گے سو میس ڈیفیکٹ کیا ہے ڈیر سٹوڈنٹس اس کو پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں ریسٹ میس ڈیفیکٹ نیوکلیس اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں ایک نیوکلیس جب بنتا ہے تو اس کو بننے کے لیے کیا کرتے ہیں نیوکلیس آپس میں میٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو جب ہم سم کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے یعنی پروٹونز اور نیوکلیس کے ملنے سے ایک نیوکلیس بنتا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس اس کی اکوڈنگ ڈیفینیشن کے اکوڈنگ ہمارے پاس جو سم ہے یعنی اگر ہم میس ڈیفیکٹ کلکولیٹ یعنی کلکولیٹڈ ویلیوز دیکھیں جو الگ الگ یعنی سیپرٹ اگر ویلیوز دیکھیں یعنی نیوکلیونز کی پروٹونز اور نیوٹرونز کا ان کا اگر ہم میسز کا سم کلکولیٹ کریں تو ان کی اگر ہم ویلیوز دیکھیں وہ ہمیشہ گریٹر ہوگی جب ہم نیوکلیس ان کو ملانے کے بعد نیوکلیس بنائیں گے اس کے میس سے تو اس کا مطبع ہے جو میس بنے گا وہ میس یعنی نیوکلیس کا میس کم ہوگا ان کے سم کے یہ میسز کے یعنی جو ہم نیوکلیونز پروٹونز نیوٹرونز ملائیں گے ان کا سم جو ہے جو ہمارے نیوکلیونز کا سم ہے میسز کا وہ گریٹر ہوگا کس کے سم سے نیوکلیس کے سم سے اور وہ کیوں ہوگا کیونکہ جب وہ نیوٹرونز پروٹونز آپس میں ملیں گے نیوکلیس کو بنانے کے لیے تو کچھ انرجی جو ہے وہ ریلیز ہوگی تو وہ انرجی ان فارم اوف میس ڈیفیکٹ میں چلے جائے گی یعنی کہ اس میں جو اس کا میس ہے وہ کم ہو جائے گا تو اس کا مطبع کیا ہوا کہ ہمارے جو سم ہے اوف دا پروٹونز نیوٹرونز ان کا میسز کا جو سم ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ گریٹر ہوتا ہے کس سے جو ہمارا نیوکلیس بنتا ہے یعنی اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک ہیلیم ہے تو ہیلیم کا ہمارے پاس ایک ایٹم ہے تو اس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس دو پروٹونز ہوتے ہیں اور دو ہی نیوٹرونز ہوتے ہیں کیونکہ نیوٹرونز کیا ہوتے ہیں اے مائنس زی تو اس میں دیکھیں ہمارے پاس کیا آ جائے گا فور مائنس ٹو تو نیوٹرونز کتنے آگئے ہمارے پاس ٹو اب دیکھیں نیوٹرونز بھی ٹو ہیں پروٹونز بھی ٹو ہیں ٹھیک ہے پروٹونز بھی ٹو ہیں نیوٹرونز بھی ٹو ہیں تو ان کے لیے ہم یہ پھر کیلکولیشن کرتے ہیں اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارا میس ڈیفیکٹ ہے وہ ماتھیمیٹیکلی کے کس کی اکل ہوتا ہے دیکھیں ہمارے پاس یہ ڈیل ایم ہے چینج ان میس ڈیفیکٹ جو چینج آیا ہے یا ڈیفیکٹ آیا ہے میس میں تو وہ کس کی اکل ہوگا یہ ہمارے پاس ہے سم اوف دا میسز اف پروٹونز اور نیوٹرونز یہ دیکھیں نا اے زی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ایم اٹومک نمبر ہوتا ہے اور یہ ایم 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 ای value greater ہو گی جس کو minus کریں گے نیوکلیس کے سم سے یعنی نیوکلیس کے mass کے سوری تو mass of nucleus سے ہم اس کو minus کریں گے اب یہ وہ value ہے جو calculated value ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری accurate calculated value ہے تو یہ وہ ہے جو ہم experiment کرتے ہیں یعنی کہ جب ہم protons اور electrons کو ملانے کے بعد experimentally nucleus کو بناتے ہیں تو experimental value ہوتی ہے وہ ہمیشہ کم ہوتی ہے کیونکہ کچھ جو energy release ہوتی ہے کچھ mass ہمارا defect کر جاتا ہے تو اس کا مدب کیا ہے ہم greater میں سے کم منس کریں گے تو اس طرح یہ ہمارا فارملوہ آجاتا ہے تو اس ایکگزیمپل کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پس پروٹن بھی کتنے ہیں تو نیوٹران بھی کتنے ہیں تو دیکھیں ماس اوپ two پروٹون اس میں ہمارے پاس ماس اوپ two پروٹان آرہا ہے ہے اے two point zero one four five atomic mez unit میو اسی طرح is of two neutrons مارے پاس گیا آجاتا ہے two point zero one seven three میو اے اٹومک Enhet دیکھیں ان دونوں کا جو اگر اگر ہم ان کو دیکھیں انکا تو وہ آرہا ہے ہمارے پاس سم آف نیوکلیونز نیوکلیونز کا مطلب پروٹونز اور نیوٹرونز ان کا سم ہمارے پاس آرہا ہے ان کو اگر ہم کیلکولیٹر سے ایڈ کریں تو کیلکولیٹڈ ویلیو ہمارے پاس یہ ہے اس کا مطلب ہے یہ وہ ویلیو ہے جو ان کی ایکچولی کیلکولیٹڈ ویلیو ہے یعنی کہ سم آف دا میسیز آف دا نیوکلیونز اور اگر ہم اس اکیلا جو نیوکلیس ہم نے پروٹونز اور نیوٹرونز کو ملانے کے بعد جو نیوکلیس بھینا ہے اس کا اگر ہم میس نکالیں جو کہ ایکسپیرمنٹ لی ہم کر رہے ہیں تو میس آف نیوکلیس ہمارے پاس آرہا ہے 4.0018 اٹومیک میس یونٹ میو تو اگر دیکھیں یہ میس دیکھیں ایز کمپیر تو دیس ون کم ہے تو وہ جو کم میس ہے اس کو ہم لکھتے ہیں ڈیل ایم یعنی میس آف میس دیفیکٹ تو اس کو ہم کیا کریں گے سم اف نیوکلیونز یہ دیکھیں نا سم اف نیوکلیونز اس میں سے اس کو مائنس کر دیں گے یعنی کہ اس کو تو ہمارے پاس یہ میس دیفیکٹ آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کا ایک گرافیکلی اس کو ایک پیکنگ فریکشن کا کنسپٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پیکنگ فریکشن ہوتی کیا ہے دیکھیں پیکنگ فریکشن ہوتی ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے اس کو یہ چلے میں ریموو کر دیتا ہوں یہاں سے ہمارے پاس پیکنگ فریکشن کا کنسپٹ یہ ہے کہ پیکنگ فریکشن ہوتی ہے وہ ایکول ہوتی ہے ہمارے پاس یہ جو ڈیل ایم ہے ٹھیک ہے اس کو اگر یہ تو ہمارے پاس ہے نا میس دیفیکٹ اگر ہم میس دیفیکٹ پر نیوکلیون لیں کیا لیں میس دیفیکٹ پر نیوکلیون نیوکلیون کا کیا مطلب ہے اٹومک میس یعنی کہ جس کے اندر نمبر آف نیوٹرونز بھی ہو نمبر آف پروٹونز بھی ہو میس دیفیکٹ پر یعنی کہ نیوکلیون کیا آجائے گا ایکول آجائے گا اس کو بھی آپ اے پی ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ کے پاس کیا آجائے گا زی ایم پی پلاس این ایم این مائنس ایم نیوکلیس ڈیوائیڈ بائی اس کو بھی آپ نے مائنس ڈیفیکٹ پر نیوکلیون یعنی کہ نیوکلیون پر ڈیوائیڈ کیا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا آگیا اٹومک نمبر آگیا اٹومک میس نیچے تو یہ ہمارے پاس پیکنگ فریکشن ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اس کا گراف جو ہے وہ ہم ڈرا کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کا گراف کچھ یوں آجائے گا کہ آپ نے جو ہے وہ ایکس ایکسز پہ اپنے زی چارج نمبر لے لینا ہے ٹھیک ہے اور اس سمت میں آپ نے لے لینا ہے ڈیل ایم اوور اے اب دیکھیں اس کی ویلیوز نیگٹیو ہم لیتے ہیں کیونکہ یہ پوزیٹیو بھی ہوتی ہے نیگٹیو بھی ہوتی ہے لیکن سٹیبلیٹی کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نیگٹیو لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگی 0.007 یہ لیٹس پول آگی 0.008 یہ آگی مائنس 0.009 ٹھیک ہے تو اس میں اب ہوتا کیا ہے ہمارے پاس کہ یہ کچھ یوں کرو ہمارے پاس آتی ہے ٹھیک ہے تو ان میں جو سب سے اوپر آ جاتا ہے ہمارے پاس ہائیڈروجن یہاں سے اگر ہم سٹار لے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس ہائیڈروجن اسی طرح یہ آ جائے گا ہمارے پاس ہیلیم ٹھیک ہے اس طرح ہم آگے موو کرتے کرتے آگے جائیں گے یہ ہمارے پاس کے آ جاتا ہے بریلیم اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا کاربن اکسیجن سلفر اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے یہاں پہ یہ جو میکسیمم ہے یہاں پہ فیرک آ جاتا ہے فیرس ٹھیک ہے یہ کرپٹون آ جاتا ہے اور یہاں پہ ہمارا آ جاتا ہے یورینیم تو دیکھیں اس میں سب سے جو کم مائنس میں پیکنگ فریکشن آ رہی ہے وہ کس کی ہے وہ فیرس کی ہے اور اس کی سب سے کم ہے اور جس کی سب سے کم نیگٹیو ہوگی وہ ہی ہمارے پاس زیادہ سٹیبل ہوتی ہے تو جس کا میس ڈیفیکٹ پر نیوکلیون سب سے کم ہوگا وہ سب سے زیادہ سٹیبل ہوگی جبکہ یہ ہمارے پاس جیسے جیسے ہم اس کے اوپر جا رہے ہیں یا اس کے آگے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا اور یہ ہمارے پاس ایلیمنٹس جو ہیں وہ انسٹیبل ہوتے جا رہے ہیں تو سب سے زیادہ سٹیبل کون سا ہے جس کی جو ہمارے پاس پیکنگ فریکشن یا میس ڈیفیکٹ پر نیوکلیون کی ویلیو سب سے کم ہے وہ فیرس کی ہے تو یہ ہمارے پاس سب سے زیادہ سٹیبل ہے ہوپس ہو کہ یہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آگیا ہوگا اس کے بعد ہم نیکس لیکچر میں بائنڈنگ انرجی کو دیکھتے ہیں اپنا بہت بہت خیار دیکھے گا اللہ حافظ